بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں لگتا ہے طاقتور انہیں ٹھان لی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا کر ہی دام لینا ہے آپ کڑیاں ملاتے جائیں کل کا ڈراما لگا ہوا ہے ساری زمانتیں اس کی کینسل لاہور ہائی کو ڈٹی ہوئی ہے کہ بھی آپ ہر صورت آئیں گے تو تب ہم زمانت دیں گے اور آج اس سے بڑا ڈراما کیا ہو گیا کہ جب عمران خان نے ارادہ کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں پیش ہو جاتا ہوں ابھی عدالت نے یہ زد بنا لیے رانہ سناولہ کی پریس کنفرنس اٹھا کے اور کڑیاں ملانا شروع کر دیں آپ کو سمجھا جائے گی یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو اسی دوران عمران خان گھر سے باہر نکلتے ہیں اچانک ایک مشکوک گاڑی نظر آتی ہے جس کے اندر دو اسلح بردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ہی لوگوں نے دیکھا ہے تو وہ فوراں گاڑی چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گئے ہیں اور باہر جب عمران خان آئے اپنی گاڑی کے پاس بیٹھنے لگیں تو کوئی سیکیورٹی نہیں یہ حالت دیکھ لیں اور آپ بھی آپ کڑیاں ملاتے جائیں کہ یہ لوگ آخر چاہتے گئے ہیں عمران خان کو فوراں عظم سواتی نے امکان میں کچھ میسیج دیا اور وہ فوراں اپنے کمرے میں گئے اور عمران خان بڑی مشکل سے بال بال بچے ہیں بھائی ابھی آپ اگر آپ لوگوں نے بار بار اسے بلانا ہی ہے زبرسی لازمی اسے زد بن گئی ہے کہ آپ نے آنا ہی عدلت میں پیش ہونا ہی ہے نواز شریف کو تو آج تک آپ لوگوں نہیں بلا سکے اور اس کو شباز شریف کمر کا درد لے کر بیٹھا رہتا تھا اس کو تو آپ لوگوں نے کبھی اس طرح نہیں کہا کہ سٹریچر پر اٹھا کے لے ہیں جس نے زمانت دی ہوئی یہ نواز شریف کی وہ ابھی تک آپ کے سامنے وزیرا زمانت کے بیٹھا ہوئے اس کو آپ نہیں پوچھ سکتے لیکن عمران خان کے لیے ٹھان لی ہے کہ اس کو ہر صورت آپ لوگوں نے باہر نکالنا ہے تاکہ اس سے راستے سے ہٹایا جائے اس کا یہ اثر کیوں ہوا ہے جب جو صبح عمران خان نے آج صدر کو خط لکھا ہے کہ جی آپ باجوا کے خلاف ایکشن لیں کیونکہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا ہے سارے جرموں کا جو میں باتیں کہتا تھا سب کا اس نے اعتراف کر لیا ہے تو آپ اس کے اوپر آپ سپریم کمنڈ رہیں آپ اس کے اوپر ایکشن لیں یہ اس کا نتیجہ آیا ہے کہ لوگ اصلے سے باہر اس کی انتظار میں بیٹھیں کہ نکلیں اس کے اوپر حملہ کریں سیکیورٹی باہر کوئی بھی نہیں ہے سابق وزیراعظم ہے یار اس ملک کا باجوا صاحب کچھ طرح نکالتے ہیں اس کی سیکیورٹی غیب کر لی ہے وہ تو اب بھی نکلیں تو لاؤ لشکر ساتھ ہوتا ہے سیکیورٹی کا تو عمران خان کے لیے کیوں نہیں وہ صاحب کا وزیراعظم نہیں ہے کیا اس کے حقوق ختم ہو چکے ہیں کہ اس کو کوئی سیکیورٹی نہیں دی جائے گی عدالت ادھر سے کہہ رہے جی آپ اسٹریچر پر اٹھا کے لاؤ آپ کو سیکیورٹی ہم دیتے ہیں بھی جب آپ دیں سیکیورٹی جب عمران خان باہر آئے تو کچھ بھی نہیں تھا اگر وہ تھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر آگے نکلتے تو آج تو عمران خان کے اوپر دوسرا حملہ ہو چکا تھا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بال بال بچ گئے ہیں کہ اللہ تپاک نے اسے بچا لیا ہے اور سب سے بڑی بات کسی میڈیا چینل کے اوپر یہ آپ کو خبر نہیں ملے گی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کسی میڈیا چینل کے اوپر یہ خبر نہیں چل رہی کہ آج ہوا کیا ہے عمران خان کیوں نہیں گئے اتنا تیار ہو کے اس نے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں تو پھر اچانک کیسے پروام کینسل ہوا ان کے وکیل نے آکے کہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کا رسک ہے سیکیورٹی گرس کام نہیں لے سکتے یہ ہمارے ملک کی حالت ہے اور رانا صلی اللہ اسی ٹائم بیٹھ کر پرس کنفرنس کر رہے تھے کہ جیسے ہم نے گرفتار کرنا ہی کرنا ہے تاکہ اسے کسی طریقے سے باہر نکالا جائے اور صافی نے سوال بھئی کیا رانا صلی اللہ سے اس نے کہا کہ جب زمانتیں ختم ہو تو پولیس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس ٹیم اور کہاں سے گرفتار کرنا ہے اسے گرفتار وہ کر لیں گے وہ اپنا کام کر لیں گے تو یعنی کہ انہوں نے ٹھان لیے کہ یہ ہم نے ہر صورت کام کرنا ہی کرنا ہے اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ اور جو یہ مہنگائی کی اس کو ساری کو ڈائی وڈ کرنے کے لیے کل سے کسی نے پیٹرول کے اوپر بات کی ہے کسی میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں اس ٹیم کوئی مہنگائی کے اوپر بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے سب میڈیا کے اوپر عمران خان ڈسکس ہو رہا ہے انہوں نے ایسی پلاننگ بنا کے تاکہ عمران خان اگر کوئی غلط قدم اٹھائے تو بھی اسے راستے سے ہٹا دیا جائے اس میں بھی کامیاب ہو جائے اور دوسرا اگر نہ بھی ہٹ سکا تو کم از کم یہ ساری میڈیا سارا جو لفاف صحافی اور دوسری خبری ایسی چلا دیں گے کہ پوری عوام کی توجہ اسی پر لگے رہے ہیں میڈیا کی توجہ تاکہ مہنگائی کے اوپر کوئی بندہ نہ بات کرے نہ ہی یہ بتایا جا سکے کہ گیس کتنی مہنگی ہو چکی ہے نہ یہ بتایا جا سکے کہ پیٹرول کا جو بم گرائے ہے اس کے کیا سرات ہوں گے جو ڈیزل بڑھائے اس کے اوپر کسانوں کے ساتھ کیا سرات ہوں گے یہ جو گیس بڑھائی ہے گھر کے چولے جلانے والے ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا تاکہ ساری توجہ ہٹا دی جائے ان طاقتوروں نے آخر کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہے کس حد تک اور ملک کو کس حد تک لے کر جانا ہے مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ہمارا ملک اور کس پستی میں لے جانا چاہ رہے کہ ابھی بھی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ بھی عمران خان کو ہٹانا ہے اس کو کسی طریقے سے ہٹا دو اگر وہ لوگ لوگوں کی یہ تو عمام اتنی ہوتی ہے زمان پارک کے اندر کہ کسی نے دیکھ لیا کہ یہ گاڑی ادھر کیوں کھڑی ہے اور سوشل میڈیا پہ وہ پوری گاڑی ہر چیز دکھائی جا رہی ہے لیکن نہ کوئی سیکیورٹی ہے صرف گاڑی کو پولیس ابھی آ کر تحویل میں لے لی ہے جب لوگ انہیں نعرے لگائے جو لوگ انہیں اپنا یہ جوش دکھایا اور وہ لوگ بائیک پہ بیٹھ کے بھاگے یعنی کہ انہوں نے اپنا اپوزٹ بھی رکھا ہوا تھا سی سی ٹی فوٹیج کدھر ہے جو پیشل حملہ ہوا تھا عمران خان کے اوپر آج تک سیف سٹی کیمرہ سے پتا چلا کہ یہ بندہ کہاں سے آیا تھا کدھر گیا تھا اور کس زگہ پہ پہنچا سوائے ایک آدھی کو چھوٹی ویڈیو کلپ کے ابھی بھی یہ گاڑی آئی تو کہاں سے آئی سیف سٹی کیمرہ سے کدھر ہیں کس کی گاڑی تھی کون تھا اس میں نہیں بتایا جائے گا عوام کو اسی طرح دوکھیں مرکھا جائے گا آئی تک کسی جس لیڈر کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے یا جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں زیاء الحق سے لے کے لیاقت علی خان بھٹو نہیں بتایا جاتا نہیں عوام کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہوا کیا عرشت شریف کا قتل دیکھ لیں ابھی تک ان کی والدہ دھکے کھا رہی ہے شیخ رشید آج جیل سے رہا ہوئے اس نے یہ بھنڈا پھوڑ دیا کہ مجھے بھی آٹھ دن یہی کہتے رہے عمران خان کو چھوڑو عمران خان کو چھوڑو لیکن وہ شخص ڈٹا ہوا تھا باہر نکلتے اس نے ایسی دبنگ تقریر کی ہے کہ سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیئے لتار کے رکھ دیا ہے وہ ہی اپنا ڈالا کے خدکڑی میرا زیور ہے تو جھیل میرا سوسرال ہے تو موت میری محبوبہ ہے تو اس طرح کی وہ ڈالا وہ اپنے حسلے میں اسی طریقے ساتھ وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے لیکن اور پرویزلائی کے لیے الگ رنہ سنولہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ پرویزلائی کو گرفتار کرنا ہے جی اس کا ایک بندہ آٹھ دن سے پتہ نہیں اس کو آج دسویں دن نے محمد خان بٹی وہ غائب اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے کب پیش ہوگا کچھ نہیں یہ جو عدالتوں کے اوپر مہم چلی تھی یہ سارا اسی کا ریزلٹ آ رہا ہے کہ ان کو پریشرائز کر کے عدالتوں کو یہاں تک کام لائیا گیا ہے تاکہ کسی کی توجہ نہ ہو کوئی بات نہ کرے کوئی مہنگائی کے اوپر بات نہ کرے ساری توجہ ادھر عمران خان پہ ہٹی رہے اور ہم اس کے اوپر پریشر ڈالیں اگر گرفتار ہو جائیں تو بھی ہمارا کام آگے کے لیے آسان ہو جائے گا یہ نتیجے ہیں ہمارے ملک کے اندر اور ادھر شاید خغان عباسی اور ان کی میٹنگیں دیکھ لیں اور وہ شاید خغان عباسی نے تو باقیدہ مور لگا دی کہ باجوہ نے ہم سے ایکسٹینشن لینے کے لیے ہمیں یہوں کوکو کمت بنائی تھی شہباز شریف کو لائے اسی لیے تھے تاکہ ہمیں نواز شریف ایکسٹینشن دے یہ تو نواز شریف تھے جو ڈٹ گئے تھے انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی باجوہ صاحب وہ آئے اسی مقصد کے لیے عمران خان کی حکومت گرائی اسی لیے تھی ابھی تو سریاں موں سے کہہ رہے ہیں پھر بھی کوئی سننے کو تیار نہیں لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے اس کو مارنا ہے بس دعا کریں اللہ پاک ان کی حفاظت کرے اس کو اپنے حفظ و مان میں رکھے لیکن انہوں لوگوں نے ٹھان لیے کہ نہیں باز آنا بھائی کسی جو بھی کچھ ہو جائے عمران خان کو ہٹا کے رہنا ہے ملک جاتا ہے تو جائے بھاڑ میں اتنی مہنگائی غریب مر جائیں پس جائیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے عمران خان کو نہیں آنے دینا اور اس سے توجہ بھی ہٹائے رکھنی ہے اب تک کیلئے اتنی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی لائک کر دیں چینل کو سبکرائے کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاز ضرور کریں